بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنب کے راستہ کے پیارے دوستو اکثر اوقات انسان کو کوئی غیر متوقع طور پر کامیابی مل جاتی ہے کہ جس کے بارے میں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کو یہ کامیابی یا خوشی مل جائے گی اور یہ انسان اس خوشی میں مہو ہو جاتا ہے اور یہ جانے کی کوشش نہیں کرتا آیا کہ یہ کامیابی یا خوشی مجھے ملی کیوں ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کو بتائیں گے کہ کیسے غیر متوقع کامیابیہ اور خوشیوں کے پیچھے کیا وجہات ہوتی ہیں اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا فرمان ہے ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعائی قبول نہیں ہوتی کیا آپ جاتے ہیں کہ بعض ایسے خوش قسمت ترین لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فرشتے کین لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ انسان اپنے بہتری کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے لیکن اس کا ایک عمل ایسا ہے جو اس کو فرشتوں کی دعاؤں کا مہب بنا دیتا ہے اور حدیث میں انسان کے اس عمل کو بہت ہی پسندیدہ قرار دیا گیا ہے جب کوئی انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پر فرشتے بھی اس کے لیے وہی دعا کرتے ہیں اور یہ فرشتوں سے اپنے لیے دعا کرانے کی بہترین تدبیر ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیٹ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے اس کے پاس ایک فرشتہ دعا کرنے والے کے سر کے قریب مقرر ہوتا ہے جب کوئی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ مسلمان کی حق میں تو نے جو دعا کی ہے تیرے لیے اس جیسے ہی نحمت اور دولت کی خوشکبری ہے اور جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے خیر و فرنا کی دعوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہی چیز اللہ تعالیٰ تجھے بھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تیری بھی حاجت پوری فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ بہت زیادہ خوشی محسوس کرنے لگو اور آپ کی اندر خوشی کے احساسات زیادہ ہونے لگیں جان لیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے کہی دعا مانگ رہا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ خوشکسمت انسان وہ ہے جس کو دوست کی وفا اور باقی دعا مل جائے آخر میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعائی کونسی ہیں اس بارے میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں مظلوم کی حاجی کی مریض کی مجاہد کی اور مسلمان بھائی کی دعا دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جو اس کے پیٹ کے پیچھے کی جاتی ہے یہ پانچ دعائیں بتانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ان دعائوں میں سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹ کے پیچھے دعا کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ویٹس ایپ اور ٹویٹر پر شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو وہ بھی اس قرآنی صورت کو اپنے معمول میں شامل کر کے اپنے معاملات کا حل پا سکیں اور مزید یہ کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئی ہیں تو اور روزانہ ایسے ہی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا مت پوڑیے گا تاکہ آئندہ بھی ایسے ویڈیوز ریگولر ملتی رہیں تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک یہ لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دباہ میں یاد رکھئے گا